پہلی خبر یہ ہے کہ آئیم ایف کے ڈیپٹی ڈریکٹر گیتہ گوپینات نے یہ کہا ہے کہ آئیم ایف کا سیون بلین ڈالرز کا لون پاکستان کے لیے ڈلے ہو چکا ہے اس کی اپروول کا جو ایجنڈا میں اس مہینے میں شامل نہیں ہے ہمارے ہاں ایکچولی قوم بہت زیادہ جذباتی نویت کی ہے چھے مہینے ہم نے ان کو آئیم ایف پروگرام کے پیچھے لگائے رکھا ہاں معصوم قوم کو یہ خوش ہوتے رہے ایک دن ہم نے ان کو خوش خبری بتا دی ہم نے ان کو کہا صاحب بات بن گئی بات پکی ہو گئی بات پکی ہو گئی آئیم ایف کے ساتھ معاملات تیہ ہوئے تمام قوم ریلیکس ہو گئی خوش ہو گئی نوٹو ایک نہیں ملا پیسہ ایک نہیں ملا اب آپ کو بتائیں پاکستان کے لیے آئیم ایف سے سات ارب ڈالر بیل آؤٹ پیکج کی منظوری مزید تاخیر کا شکار ہو گئی ہے میرے چوی ساہ واشینڈے ڈی سی میں بیٹھا ہوں میں اس کی گارینٹی کرتا ہوں اس بات کی کہ انڈیا کی مرضی کے بخیر آپ کو آئی ایم ایف لون نہیں دے سکتا نہ دیتا ہے اور اس کے علاوہ بمجلہ دش کی جو پلیرز ہیں وہ تیسٹ ماچ تو کھیلیں گے باتہ اuent-اردہ مومنٹ دی آر ڈالطاکنگ ڈالٹ پھوگگوگگوگوگوگوڑ انٹرنیٹ بڑا سلو پکی ہے موسیٰ نکمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا کے کرکٹرز جہاں پاکستان آئیں گے لیکن قضافی سٹیڈیم یا دوسرے جو گراؤنڈز ہمارے پاس ہیں سٹیڈیمز ہیں وہاں پر واش روم نہیں ہے نمازکار دوستو اس سمیں پاکستانی میڈیا میں کافی حل چل مچی ہے جس کی چرچہ بھی کافی جورو سورس ہو رہی ہے اور وہاں پاکستان کو آئی ایم ایپ سے سیون بلین ڈالر کا لون نہیں ملنا اور بتا جارہا ہے کہ اس میں اب ڈیلے ہوگا یعنی دیری ہوگی جس پر پاکستانی میڈیا کافی جورو سورس ہو یا چرچہ کر رہا ہے کیونکہ ابھی پاکستان کی حالت خراب ہے تو ایسے میں آئی ایم ایپ دورہ پاکستان کو لون دینے میں دیری کرنا یا نہیں دینے سے پاکستان کی مالی حالت اور خراب ہوگی جس پر کئی پاکستانی میڈیا تو اسی دنے سے یہ کہہ رہے ہیں اب کیونکہ اس میں آئی ایم ایپ کو جو ڈیریکٹر ہیں گیتا گو پینات جو کی ایک بھارتی ہیں اور دنیا جانتی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے رشتے کیسے ہیں تو ایسے میں بینہ بھارت کے منجوری کے آئی ایم ایپ پاکستان کو پیسے نہیں دینے والا ہے تو وہی پر دوسری طرف حقیقت یہ بھی ہے آئی ایم ایپ کی ایک سرط جو کی پاکستان پورا نہ کر سکا اور ہوا تھا کہ پاکستان کو جو بھی اس کے فرنڈلی دیس ہیں چاہے ہو چائے نہ ہو سعودی عرب ہو ایو ای ہو یا کوئی اور ہو ان سے بارہ عرب ڈالر کا لون رول آور دکھان تھا جو کی پاکستان نہیں کر پایا یعنی پاکستان کے دوست نے بھی پاکستان کو ہیلپ نہیں کی تو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس ویڈیو کو دو بڑی خبریں ہیں دنیا کی یہ ایکانومی کے اس وقت بڑی ڈیولپمنٹ سے پہلی خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈیپٹی ڈیریکٹر گیتا گوپینات نے یہ کہا ہے کہ انڈیا کوڈ بی تھرڈ لارجسٹ ایکانومی بائی ٹوینٹی ٹوینٹی سیون اور دوسری خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا سیون بیلین ڈالرز کا لون پاکستان کے لیے ڈیلے ہو چکا ہے اس کی اپروول کا جو ایجنڈا میں اس مہینے میں شامل نہیں ہے سچ ٹی وی اس وقت میرے سامنے موجود ہے اور پاکستان کا میڈیا سب اس کو پبلش کر رہا ہے اور انترنیشن میڈیا بھی ایم ایف ڈیلے ہو پاکستان 7 Billion Dollar Loan Package 7 Billion Dollar Bailout Package for Pakistan from International Monetary Fund ایم ایف has been delayed once again یہ لکھا گیا ہے اگر دلایا ہے کہ پاکستان's name has not been included in the latest schedule of ایم ایف executive board meeting حوارہ پاکستان ریکیس انگیوں کے نیو لون پرگرم پسپون بے نیو مناسب پر ایک پر سرلیتایٓ پہر پر سرلیت سے لوگوں تو اب یہ تیس سرلیتہ کتہ چلا گیا ہم اس کے بعد سپتمبر کے منتھ میں رہم ہے میں سپٹمبر کے اجندے میں پاکستان کا نام شامل ہوگا یا نہیں ہوگا وہ ہم دیکھیں گے جبکہ پاکستان اس پر مچ نیڈید میڈیا رپورٹس اندیکیے تیمین ریزنی pillars the delay is the non-timely rollover of a 12 billion dollars loan from friendly countries جو خبر ہوئی ہے کہ پاکستان کا یہ جو ایجنڈا میں IMF کے ایجنڈا میں اس بار اس مہینے شامل نہیں ہوا نام اس کی ایک بڑی ریزن یہ بتائی جارہی ہے کہ پاکستان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنے فرینلی کنٹریز کے ساتھ 12 billion dollars loan اکٹھا کریں تو پاکستان نہیں کر سکا اکٹھا تو پاکستان گورنمنٹ has been seeking a rollover of 12 billion dollars deposit and the refinancing of commercial loans as part of its efforts to meet IMF conditions تو یہ ہے جناب IMF نے یہ condition رکھی تھی کہ آپ اتنا جو ہے وہی کٹھا کر لیں گے فرینلی کنٹریز کے ساتھ 12 billion dollars loan تو وہ جو ہے نہیں ہو سکا اس وجہ سے انہوں نے آگے کر دیا سر ویسے آج ہم نے بات کرنی ہے موڈی جی کے اپنے اس وزٹ پہ لیکن اس سے پہلے موسید نکمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا کے کرکیٹرز جہیں پاکستان بنائیں گے لیکن قضا پہ سٹیڈیم یا دوسرے جو گرامز ہمارے پاس سٹیڈیم وہاں پہ واش روم نہیں ہے تو اب اس کے اوپر کیا کہا جائے جی وہ غریب حالت ہے پاکستان کی اس میں دیکھیں آرزو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آج آپ کا جلسہ تھا ترنول کے پاس اور اس کو بنگلہ دیش کی جو ٹیم آئی بھی ہے یہاں پہ اس کا بہانہ بنا کے نو سی اس کا کینسل کر دیا گیا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے اور دوسرا یہ بھی شکایات آ رہی ہیں کہ بنگلہ دیش کی ٹیم ہے وہ اپنے فیملیز سے باتیں نہیں کر پا رہے کیونکہ آپ کے انٹرنیٹ کے مسائل چلے ہیں لیکن دیکھا جائے اگر ایک ٹیک میں جو مثال دوں ڈیلی بیس پہ جو آپ کے بکرا مانڈی چلتی ہے سیاسی جو سارا دن شام کو بیٹھتے ہیں لوگ ایک صوبہ دوسرے پہ حملے کی تیاریاں کر رہا ہے کوئی کہتا ہے کسی کے باپ کی حمد ہے تو روک لے کوئی کہتا ہے کہ ہم پھر بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو بلکل آٹ آف کنٹرول ہیں آپ کے سٹیڈیمز کے اگر ریس روم نہیں ہے تو جیل کو آپ نے فائیسٹار بنا رکھا ہے خانسہ مسلسل جو ہیں وہ ایک سو ستائیس سے زیادہ آئیٹیکل اور انٹرویو دے چکے ہیں جیل کے اندر رہنے کے باپ کسی دنیا کی جیل میں ایسا اگر کوئی ساولت موجود ہے تو پلیز مجھے گائیڈ کریں میں خود لیگل کمیلوٹی سے میرا ملیشنشپ ہے میں نے آج تک اس طرح کی جیل نہیں دیکھی اور پھر وہ آپ لندن بھی باتیں کرتے ہیں انہوں نے یوکے پرائی منسٹر کو بھی کہا ہے کہ ان کی مدد کی جائے اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے خلاف یہ ہمیشہ یہ بولتے تھے حقیقی ازادی اب انگلین سے لیں گے یہ حقیقی ازادی تو چلے مرضی ہے ان کی لیکن دوسری طرح آپ کے پڑوز جپان کے فارم منسٹر آ چکھ آئے ہیں وہاں پہ انڈونیشیا کے وہاں پہ ملیشیا کے انور ابراہیم ہے وہاں پہ اور پھر موڈی صاحب پولنڈ گئے ہیں پولنڈ سے وہ جائیں گے یوکرین پولنڈ کیوں گئے ہیں کیونکہ وہاں سے جا کے دس گھنٹے کی ٹرین کا سفر کر کے یوکرین جائیں گے پڑوز کا انٹرسٹ کہاں ہے آپ کا انٹرسٹ کہاں ہے پچھلے مہنے وہاں پہ فاکس کان جو ہے اس وقت چپ میکنگ میں دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے وہ ہیں ان کا وہاں پہ سی او تھے لیکن آپ جو ہیں وہ مسلسل آپ کی ڈائریکشن دوسری طرف ہے ان کی ڈائریکشن دوسری طرف ہے عجیب سی بات ہے مگر سر پاکسٹان کوئی بھی جو انٹرنیشنل اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی لیڈر پاکسٹان آنا نہیں چاہ رہا آنا چاہیے بھی نہیں اس کی بجاہ یہ ہے عرضو کہ جو بھی آپ کی آتا ہے آپ بیسے مانگ لیٹے بھارت نے سب سے پہلے سب سے پہلے تو فنانشل انہوں نے اپنے کبر کیے اس وقت they are the strongest country in the region finance-wise اور پھر اپنی مرضی سے اس کی سب سے پہ تقریباً پچیس تیس ہزار انڈین آباد ہے وہاں پہ